تقاپل جانا تحریر اپشاں قبر اپیسوٹ 13 کلاس اگردو مٹیریل پر میں لے آئی ہوں آپ کے لئے دو جلیں بڑھتے ہیں نوول کی اپیسوٹ 13 کی طرف میر ارزق کی آنکھ کھولی تو اس نے غیر ارادی طور پر پورے کمرے کا تائرانہ جائزہ لیا لیکن وہاں ملیحہ کو نہ پا کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا پیر ساختہ اس کی نظر وال کلاک پر گئی وہ صبح کے ساڑھے آٹھ بچا رہی تھی وہ جلدی سے بستہ چھوڑ کر اٹھا تھا اور دس بجے اس کی ایک اہم میٹنگ تھی اس نے اپنے پی اے کو میسیج چھوڑا اور خود میٹنگ کے لئے ریڈی ہونے چل دیا تھا پن رہ منٹ بعد پریش ہو کر وہ دارچینی رنگ کے کوٹ پینڈ میں نقص سکھ سا تیار خود پر کلون کا چھڑکاؤ کر رہا تھا اس نے ایک نظر میرر میں نظر آتے اپنے تیکھے وجی نقوش پر ڈالی اور اپنا موبائل اور لیپ ٹاپ بیک اٹھائے کمرے سے نکل آیا اس کا رخ ڈائننگ ٹیبل کی جانت تھا السلام علیکم اپنے خوشک انداز میں سلام کرتا وہ کرسی گھنسیٹ کر اپنی جگہ بیٹھ چکا تھا جبکہ سربا سلطان جو میر بکن کے چاہے دے رہی تھی اپنے بیٹے کے سلام کا جواب دیتی ہیں خیر مخدمی اس کو رہا ہر چہرے پس جاتی ہیں اس کے قریب جا کر اسے گلاس میں فریش ڈوز ڈالنے ہی لگی تھی کہ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ وڈی کرسی پر انہیں بٹھا دیا مجھے آپ سو اور لوگوں کی تنہ خدمتیں نہیں چاہئیں مجھے بس آپ کا پیار اور توجہ درکار ہے اپنی ماں کے ہاتھ چمتے اس نے یہ بات خاص بابت صاحب کو سنانے کے لئے کہی تھی جبکہ سربا سلطان نے خب کی بھری نظر اپنے خوبرو بیٹے کے چہرے پر ڈال کر ایک نظر میر بخ کو بھی دیکھا جن کے چہرے کے تاثرہ فلحاظ سے پاٹھی دے ان کا دل بوجھل سا ہونے لگا تو انہوں نے اپنی ساری توجہ میر ارزق کے جانب مرکوز کر دی میرے بچے یہ میرا فرض ہے ویسے بھی ایک شہر کی خدمت اس کے بیمی پر واجب ہوتی ہے جس طرح ایک عورت کا سکھ اس کے شہر کی عطاعت اور فرمبرداری میں ہے بلکر اسی طرح ایک ماں کا سکھ اس کی اولاد کی دیکھ فال اور اس کی پرورش میں ہے یہ سب میں اپنی خوشی سے کرتی ہوں مجھ پر کوئی زور زبدستی تھوڑی ہے مٹھاز بھری انداز میں وہ رسان سے اپنے اثرے بیٹے سے مخاطب تھیں جو کسی طرح قابو میں ہی نہیں آتا تھا بلکہ مزید بدکتا ہی جاتا تھا ان کے سمجھ سے بارہ در تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے اور الپاس میں سمجھائیں کہ وہ سمجھ جائے یہ آپ باتیں آپ اپنی بہو کو بھی سکھا دیں وہ بھی آخر ایک بیوی بن چکی ہے کچھ فرائز یقین اب اس کے حصے میں بھی آتے ہیں ملیہ کو کیچن سے نکل کر اس طرف آتے دیکھ وہ گہرہ تنس کرنے سے باز نہیں آیا جبکہ وہ جو اپنے دھن میں چلی آ رہی تھی اس کے سرد لہجے اور الپاس اور مقابل کو سپاڑا انداز سے دیکھتی صورت سے دوسری لمحے نبتی نظریں پھیر بھی گئی تھی جس سے مقابل پوری طرح سے سلکا تھا جبکہ اس دران میر بخت بس خاموشی رہے دے ایک دن کے دلہنے وہ کچھ دن ٹھہر جو تمہاری ذمہ داری بچی نے ہی سبھال لی ہے پیار سے اپنے بیٹے کو ڈپٹ کر آنکھیں دکھاتی وہ اس کے پاس سے اٹھیں اور چند قدم دودھی پر آ کر کھڑی ملیہ کا ہاتھ پکڑتی اسے میرے عزق کے ساتھ والی کرسی پر بٹھا گئیں جہاں بھی کچھ در پہلے تک وہ بیٹھی دی تم یہاں بیٹھو یہ میری بیٹی کی اصل جگہ ہے خلاوہ زیدہ انداز میں کہتے سروت نے جھک کر محبت سے اس کا روشن ماتھا چھوما تھا ان کی خواہش پوری ہوئی تھی بھلے حالات جیسے بھی رہے ہوں لیکن وہ ملیہ کے ابان کی زندگی میں آنے سے بہت خوش تھی جبکہ ملیہ ابا مشکل ضبط کی اس شخص کے پہلوں میں تنہیں آساب سے بیٹھ گئی تھی وجہ سروت سلطان تھی ورنہ وہ اس شخص کو دیکھنے تک کی رویدار نہیں تھی اس وقت وہ شخص کا بس سات بس آساب پر بھاری بورج جیسے تھا اس کے سٹرانگ کلون کی مہیک شدہ سے اس اپنے گرد محسوس ہوتی اس کے گھٹھن میں مفتلا کر رہی تھی وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ہلکی سی حرکت کرتا تو اس کے کندھا ملیہ کے کندے سے ممس ہو جاتا مجھے گلاس میں جوز چال کر دو وہ جو اپنی پلیٹ میں آمیلیٹ نکال رہی تھی میر ارزا کی کمبیت تحکم زدہ آواز پر تھیر کا گردن ہلکی سی تلشی کرتی سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جس کی نظر میں اس وقت اسی کا اکس واسع تھا کہ وہ بھی گردن تلشی کی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا جہاں ناگواری صاف دیکھی جا سکتے گی نفرت اور بدلے کی شادی میں ڈیمانہ چھمبے کا باعث ہے اس کا تنز اسی کے جانب لوٹاتے وہ اچھے سے مقابل کو آگ لگاتی مزے سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی منبر سلطان ابھی تک دعا کے ذریعے سے سو رہی تھی جس وجہ سے وہ ناشتے کی امیز سے موجود نہیں تھی اس وقت کوئی بھی ان کے بیچ کی سر جنگ سے دیکھنے والا نہیں تھا نفرت کی ہو یا بدلے کی ہمارے شادی ہو چکی اور تم میر عزق کی بی بی بن چکی ہو شاید یہ بات تمہیں باور کلوانے کی عشد ضرورت ہے اس کے تھنڈے لہجے سے زیادہ اس کے احفاظ نے ملیہ کے وجود کو جیسے سن کیا تھا وہ بچی نہیں تھی جو اس کی بات کی گہرائی نہ سمجھ پاتی پنک کرر کے لباس میں رجی صبح کا حصہ معلوم ہوتی ملیہ کے گال کان کی لوہ تک سرخ پڑے تھے یہ لالی ہے غصے کی تھی کہ شرم کی امیر عزق اندازہ لگائے بغیر اب کچھ مطمئن سا ناشتے کی جانے متوجہ ہو چکا تھا تم کیا آفیس جا رہے ہو بات مکمل ہوتے ہی سرورت کی توجہ پھر سب نے بیٹے کی جانے مرکوز ہوئی جو سکون سے ناشتہ کرتا آفیس جانے کے لئے مکمل لیڈی نظر آ رہا تھا جی ماں مگر لنچ تک لوٹ آوں گا جوس کا آخر سے پلیر کر اس نے ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر موہ سافت کیا اور اپنی جگہ کو چھوڑ کر سرورت سلطان کے قریب آ کر ٹھائیتے جھک کر ان کا سر چھوم گیا لنچ میں آپ کی ہاتھ کا مزیدار کھانا چاہیے ہوگا مجھے ایک مرتبہ پھر وہ ان کا سر چھومتا نرمگوی سے مقاطب سیدھا ہو کر واپس اپنی جگہ کے جانب بڑھ گیا جہاں دوسری کرسی پر اس کا لیپ ٹاپ بیک رکھا تھا جبکہ سرورت سلطان دل محسوس کر ہی رہ گئی تھی دونوں باپ بیٹا آج بھی ایک دوسرے کو اگنور کیے ہوئے تھے میر بخ نے عرضہ کو بے پناہ محبت دی تھی اپنے دل سے لگا کر پالا تھا اسے اس کی ہر صحیح کیا بعض مرتبہ اس کی غرط قاہش یا زد بھی مان لیتے تھے حالانکہ سرورت اتنے لارڈ اٹھانے سے انہیں منع کر دی تھی مگر وہ آگے سے کہہ دیتے تھے کہ جب آپ سے عشق کرتا ہوں تو کیا آپ کی ذات سے جڑی ہستی کے لارڈ بھی نہ اٹھاؤں انہوں نے عرضہ کو بہت پیار دیا تھا لیکن جب اس نے مریہ کے ساتھ زیادتی کی اسے دلہن بنا چھوڑ گیا تب سے ان کے بھی ساتھ مہاری کے انچی پسل کھڑی ہو چکی تھی جو نہ جانے کب اور کون پاٹھتا دوسری طرف مریہ جو ناشتہ کرنے میں مگن تھی اچانے کہ اس اپنی نیک لائن کے قریب تب سے زدہ سانسوں کا احساس ہوا تو میرہ زکیز جورت پر اس کا ناتوان دل اچھل کر حلق میں آیا تھا اس کے کرون کی مہگویا سانسوں میں گھلتی اسے کبرار میں مقتلا کر گئے تھے مگر وہ شانے بے نیازی جتا تھا اپنا بیک اٹھائے اس مرتبہ جان کا چیرہ ہلکہ سا اس کے جانب کھمائے یوں پیچھے ہوا کہ مریہ کو اپنا گار جھلستا وہ محسوس ہو رہا تھا ساتھ اس کی گھنی موچوں کی رگڑ بھی اس اپنے گار پر اچھے سے مس ہوتی محسوس ہوئی جبکہ اس کے یوں بے باقی کے جورت مندانہ مظاہرے پر مریہ بچارے سکتے میں رہ گئی تھی وہ اس اچھے سے بہاور کروا گیا تھا کہ شادی چاہے بدلے یا نفرت میں کی گئی ہو وہ اس کی بیوی تھی اور وہ جب چاہے اس پر حق جمع سکتا تھا تھا نا منتقم مزاج بات کا ہو یا ہاتھ کا بدلہ وہ پورا لیتا تھا وہ تو شکر تھا کہ بابا صاحب اور بڑی ماں کی توجہ جانب نہیں تھی ورنہ وہ تو شرم سے گویا مدھی جاتی منتقم مزاج اور سیر اور جذباتی ہونے کے ساتھ کافی ویباغ بھی تھا اور یہ بات ملیہ سلطانیہ جان لی تھی اور یہ بات جان اس کی جان اچھے سے خشک ہوئی تھی وہ مقررہ وقت سے پانچ من پہلے ہی حسن شیخ کی آفیس پہنچا تو اسے بہترین پورٹکول سے نوازہ کیا خاص کر حسن شیخ کا پرجوش انداز میر ارزق کو تھٹکا گیا تھا یقین ان کی بیٹی نے میر ارزق کو لے کر اپنی پسندیز کی ظاہر کر دی تھی جب ہی ان کا انداز ایک دم مختلف ہو چکا تھا تمنہ شیخ بھی اس میٹنگ میں شامل رہی لیکن اس کی مسلسل نظروں کا مرکز میر ارزق سلطان ہی رہا تھا میٹنگ اختتام کو پہنچی تو ایک ایک کر کے سب ہی افراد اٹھ کر میٹنگ سے نکلتے چلے گئے اب بس وہاں وہ دونوں باپ بیٹی تھے یا پھر میر ارزق بیٹھ بیٹھا تھا جس کے بیچے حضبی عادت اس کا پیہ حمید مہدب انداز میں ہاتھ بانتے کھڑا تھا آپ کے آگے کیا ارادے ہیں میر ارزق سلطان حسن شیخ نے باتوں کے درمیان اچانک یہ سوال کیا تو میر ارزق ان کے سوال کا محکم سمجھتا ایک پل کو خاموش ہوا ارادے تو میرے ہمیشہ سے ہی نیک رہے ہیں جس وجہ سے مجھے ہمیشہ کامیابی ہی ملی ہے اس کی اٹھی گردن اور شہانہ انداز تمنہ شیخ تو جیسے مزید خائر ہوئی دی وہ وائٹ کوٹ پینٹ پر انجر سا جھوڑا باندھے لائٹ میک اپ میں اپنے دلکش نقوش کے ساتھ کافی حسین لگ رہی دی خاص کر اس کی گرے چمکدار آنکھیں جس میں مقابل کو دیکھ مزید چمک در آ دی بلکل یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی اتنی کم عمر میں بزنس ورمی آپ کا ایک نام مقام ہے حسین شیخ کے ہر ہر انداز میں اس کے لئے ستائش دی مگر میں شادی کے مطالق آپ کی رائے جانا چاہنا تھا شادی کرنے کا کب تک ارادہ ہے آپ کا وہ اپنی بیٹی کی پیچانی بھاپتے سیدھے مدے کی بات پر آئے تھے شادی کا کیا ہے ہو جائے گی طرح سے ابھی میں نے اس بارے میں کچھ خاص نہیں سوچا اس کا انداز ہے گفتگو سنجیدہ بنیازی کی لپیٹ میں تھا جبکہ اس کا جواب ان دونوں باپ بیٹی کے کو پہلو بدلنے پر مجبور کر گیا کچھ سوچا نہیں ہے تو سوچو نہ بھئی یہی درست وقت ہے جب شادی کر کے انسان ہم زندگی آگے بڑھاتا ہے انسان جتنا بھی آگے بڑھ جائے اسے برحال ایک فیملی کے حشہ ضرورت ہوتی ہے فیملی مطلب اس کی بیوی بچے وہ مزید گویا ہوتے ہیں ان کی عزق کی لبوں کی گوشوں میں خفیب سی مسکرہات لانے کا سبب بنے تھے لیکن یہ مسکرہات پل میں مقابل کے وجہ چہرے سے غائب بھی ہو چکی تھی چلیں آپ کے کہنے پر میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا اس مرتبہ گویا اس نے ان کی پسند کے مطابق جواب دیا تو ان دونوں باپ بیٹی کے چہرے پر رونک لوٹ آئی جبکہ پیچھے کھڑا پیئے حمید کو جھلچا سب نے بہت سی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا کل ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا اور آج وہ شادی کے بارے میں سوچنے کا کہہ رہا تھا وہ بیچارہ ہو جشتہ نہیں تو کیا کرتا کل اگر تم فری ہو تو دینار ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر کرو دراصل تمانہ کی ممی تمانہ کے موں سے تمہاری تاریف سنسن کا تم سے ملنے کی خواہش مند ہے میں نے کہا بھئی اتنے بڑے بزنسمن کے پاس کہاں وقت ہوگا مگر ان بیگمار کو سمجھائے کون بس ایک بات پکڑ لیں تو منوا کر دم دیتی ہیں خوش جلی سے کہتے ہیں وہ کافی محتاط مگر دوستانہ انداز میں میر ارزق سے محبے کلام تھے آرنڈی کی خواہش ہے تو میں ضرور رہوں گا ایک ماہ کی خواہش رت کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا چواباً وہ انہیں مضبط انداز میں اپنے آنے کا اندیا دے گیا تو تم انہوں کا گویا اس پل خوشی کا کوئی تھنکانہ ہی نہیں رہا تھا اس کا بس نہیں چلاتا ورنہ وہ اٹھ کر اپنے خوشی کا اظہار کرنے کو ناشنا بھی شروع کر دیتی میر ارزق اس کے دل کی اولین خواہش بن چکا تھا اس کے یہ دلی خواہش اسے انقلی پوری ہوتی نظر آ رہی تھی جی اکبر اور ملک اکبر نے اسے کافی بہلا پسلا کا رابان کے بیچے کمرے میں بھیجا تھا ورنہ تو وہ کسی صورت جاننے کو تیار نہیں تھی وہ بہت خوصے میں لگ رہے تھے اس کے خوفناک تیبروں سے سہم سی گئے تھے وہ صدا کا ایسا ہی جرہ کٹا رہتا ہے بھئی یہ تو کچھ جن ہم نے اس کا خوشگوار انداز خواب کی صورت دیکھا اور خواب سے جاگ گئے ملک اکبر کے بات کرنے کا انداز مکمل پور مزا تھا جس سبب جی اکبر اقدم حج پڑی لیکن ان پر کنوہ کی روحان سے شکل دیکھ اپنی ہسی دباہ بھی گئیں میری چندہ وہ بس شکل سے ہی غصہ لگ رہے ورنہ اتنا غصہ ورن نہیں ہے وہ تم مل چکی ہو اسے کیا کبھی وہ تم پر غصہ ہوا ان کے پسکار کا سوال کرنے پر اس نے جھٹ نافی میں سر ہلایا تو وہ کچھ مطمئن ہوئی بس اس کا کچھ موڈ آپ ہے تم ریلیکس لے کر اچھے سے بات کرو گی تو وہ تم پر بلکل غصہ نہیں کرے گا پھر میری بیٹی اتنی کیوٹ ہے کہ کوئی بھی میری کنوہ پر غصہ کر ہی نہیں سکتا انہوں نے مزید اس کا حوصلہ بڑھایا بلکل میری بیٹی کو دیکھ کر تو غصہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ابھی آپ جا کا تیاری کرو ملک اکبر کے رسان سے کہنے پر اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانگی سم ہوئے ان کی جانت دیکھا ہم کہیں جا رہے ہیں اس کے سوائے پر ان دونوں میاں بی بی نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا ہم واپس امریکہ جا رہے ہیں جی اکبر کی بات سنتی ہے وہ کچھ پریشان دکھائی دینی رہی میں سب سے کیسے ملوں گی بابا صاحب اپیاب بڑی ماں اور ماں آنکھوں میں آسو بھرے وہ مکمل رو دینے کو تیار ہوئی تو ان دونوں کے ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے ارے اس میں پریشان گیا رونے والی کیا بات ہے آپ جب چاہیں ویڈیو کال کر سکتی ہو اور زیادہ دل ملنے کو چاہے تو میں آبان سے کہوں گا وہ آپ کو ان سب سے ملوال آئے گا آپ ابھی ان سب سے ملنا چاہتی ہیں ملک اکبر نے پدرانہ شبکت سے اس تفسار کرتا اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ سر نچا نیچا کرتی گردن نفی میں ہلا گئی گول نہیں سکی تھی کہ گلے میں نمکین گولا سا ٹکتا محسوس ہوا تھا وہ دونوں اس کی کیفیت بھاپ کر خاموش ہو گئے تھے وہ اپنے گھر والوں کو مس کر رہی تھی لیکن وہ ان سے نراز بھی تھی اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے یہ مانتی ہونا آپ ملک اکبر کے حریم لہجے پر وہ ہاتھوں کو مسلتی چہرہ اٹھا کر ان کے جانب دیکھتی فقط سار اجاب میں ہلا گئی تو وہ دونوں میہ بیوی اس کی ماسو مدہ پر بیس ساختہ یا خوبصورتی سے مسکرہ دیئے شکر تھا کہ وہ بات سمجھ کر مان لیتی تھی زدنے ہی لگاتی تھی یقیناً دو ماہوں کی اچھی تربیت کا نتیجہ تھا وہ آج کل کی لڑکیوں سے کافی مختلف تھی ان دونوں کو ہی یقین ہو چلا تھا کہ ایک اندوہ کا ساتھ عبان کے لئے بہتر نہیں بہترین ثابت ہونے والا ہے بس یہی بات سوچ کے مطمئن ہو جاؤ اب جاؤ اور جا کر عبان کو ریکھو اس کا سر تفتہ پاکہ ملک اکبر اور اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے کے جانب چل دیا تاکہ سفر سے پہلے کچھ آرام کر سکیں جبکہ جیہ اکبر نے اسے بھی اٹھنے کا اشارہ دیا تو وہ اتنا چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی روم کا دور کھوڑ کر اس نے سب سے پہلے گردن اندر کو ڈالی اور پورے کمرے پر تائرانہ نظر گھومائی لیکن پورا کمرہ خالد دیکھ و محتمین ہوتی کمرے میں داخل ہوئی اور روم کا دور بند کرتی ہاتھ میں سلمان کے دیئے گا پھول پکڑے بیٹھ کے دوسرے جانب بڑھ گئی جہاں دو بڑی سفری بیکز رکھے تھے سمان تو سارا پیک ہے بیکز کو مکمل لاک حالت میں دیکھ وہ ہولے سے بڑھ بڑھائی تھی پھر کھٹکے کی آواز اور اگزم ساکت ہوئی کمرے میں بھارے قدموں کی چاپ سے وہ وہاں عبان کی موجودکی سے خائد سے ہوئی لیکن پھر دل کو مضبوط کرتی جو ہی پڑھٹی سہم کا چیخ مارتی دو قدم دور ہوئی بلیک پینٹ میں شیٹ لیس گلے میں ٹاول ڈالے ملک عبان خوفناک دے وڑی اسے گھور کا دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں کے کنارے صرف جبڑے کسے ہوئے اور انابی لب ایک دوسرے میں پیوس تھے پپو نے کہا تھا کہ میں اتنی کیوٹ ہوں کہ کوئی مجھ پر غصہ نہیں کر سکتا لیکن آپ تو مجھے غصہ سے دیکھ رہے ہیں کیا میں آپ کو کیوٹ نہیں لگتی اپنی بڑی بڑی نم آکھیں پٹ پٹا کر صدمے اور خوف کی میری جلی کیفر سے پر پر بولتی اس لمحے آبان کے بھاری پرتے آساب کو لمحے میں ہرکا پھلکا کر گئی اور اس سے خبر بھی نہیں ہو سکی کہ اس کے تنے آساب ڈھیلے پڑ گئے تھے مگر اس کی نظر جو ہی اس کے ہاتھ میں پکڑے پھولوں کی جانے پڑی اس کا غصہ شدت سے عود آیا اس نے جھپٹنے کے انداز میں قنبہ کے ہاتھ سے پھول لیے اور سیدھا جا کر بارکونی سے ہاتھ نکال کر ہاتھ کو زوردہ جھٹکا دیا تو پھول دور اچھل کر نزر سے اچھل ہو گئے وہ واپس جارہانہ تیور لیے سہمی سے قنبہ کے پاس آیا تو وہ خوف کے مارے اپنی سانسے تک رو گئی اسے لگا کہ شاید وہ اب اس کا گلہ ہی دبا دے گا لیکن وہ اس کے قریب آکر اسے بغوار دیکھنے لگا جو دم سادے کھڑی یوں لگ رہا تھا کہ ابھی گر جائے گی ابان نے اپنے اندر اٹھتے غصے کے عبال کو ہمیش بہ مشکل کنٹرول کیا سانس لو اس کی حد سے زیادہ صرف رنگت دیکھ اس کا لہجہ خود بخود نرمی اختیار کر گیا تو اس کے نرم لہجے پر وہ گہرے گہرے سانس بھر دی اپنی نم غزاری آنکھوں سے صرف خب کی بھرے انداز میں دیکھنے لگی میں نراز ہوں آپ سے ابان بھائی آپ نے مجھے ڈرا دیا روندھے لہجے میں کہتی وہ اپنے گار پر بہتے آنسوں کو ہاتھ کے پوچھ سے رگڑتی اتنی حسین لگی کہ ابان کا ہاتھ بھی خودی کے عالم میں اس کے نم آرز پر آنٹھے رہا تھا مقابل کا معصوم حسن گھائل کرتا ہوا تھا پھر وہ اس کے نکاح میں تھی تو بہنگ جانا فطری عمل تھا آئیم سوری اس کا لہجہ مدھم ہو کر بوجھا لوا ساتھی اس نے دوسرے ہاتھ بھی اس کے آرز پر رکھ دیا تھا کیونکہ اس کا حسین چہرہ بان کے ہاتھ کی اوک میں آن سمایا رونے کے سبب حسین آنکھوں کے کنارے گلا بھی پڑ گئے تھے اس سے پہلے کہ وہ عالم مدھوشی میں جھک کر ان آنکھوں کو چون لیتا قنوانے قسم سا کر اس کی نرم گرفت سے اپنا چہرہ آزاد کرایا ہی تھا کہ وہ مکمل ہوش میں آتا کرن کھا کر کئی قدم اس ساہرہ سے دور ہوا وہ واقعی کوئی ساہرہ تھی پر میں اسے ہر شیئر بھلا دی تھی یہاں تک تو اس کا غصہ بھی آج سے تم اسے فاصلے پر رہو گی وہ خود کو بری طرح لاتارتے وہ غصے میں بپراں گھراتے ہوئے تولیہ گردن سے نکالتا بستر پر پھینک گیا میں تو ابھی بھی آپ سے فاصلے پر ہوں یہ تو آپ میرے قریب آئے تھا اور یہ تولیہ کیوں بیٹ پر پھیکا ہے گیرہ تولیہ سٹرینڈ پر پھلاتے ہیں اپنے ازلی معصومت بھیرے انداز میں بولتی وہ تولیہ اٹھائے بات کرنے کے جانب بڑھ گئی جیہ نے اسے ریلیکس رہنے کو کہا تھا تو ان کی بات پر عمل پیرا وہ اندر سے بھلے سہم رہی ہو لیکن اوپر سے وہ خود کو پر سکون رکھے ہوئے تھے جبکہ آبان نے غصے میں اپنے بالوں کو بری طرح سے جھٹکا تھا ملیہ کا دیا دھوکہ وہ اتنی جلدی بھولنے والا نہیں تھا مگر کنوہ کی معصومت قریب اسے اپنے ہوش تک بھلانے والی تھی تم سلمان سے دور رہو گی اگر میں نے تمہیں اسے قریب دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا واپس کمرے میں آتی کنوہ کا بازو دبوچے وہ سرد لہچے میں اسے تنبیہ کرنے لگا وہ خود میرے پاس آئی تھے جیسے آپ آ رہے ہیں اس کے بات کرنے کا انداز ہر طرح کی بناورت سے بلکل پسادہ تھا ابان جو اسے خشم کی نظروں سے دیکھ رہا تھا کچھ نرم پڑا اگر وہ خود تم سے مخاطب ہو تو کہہ دینا کہ میں نے تم سے بات کرنے سے منع کیا ہے آئے بات سمجھ میں اسے ایک جھٹکے سے مزید قدیب کرتے وہ اس کے چہرے پر یوں جھکایا تھا کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے علجنے لگی تھی آپ یہ بات آرام سے بھی کر سکتے ہیں غصہ کرنا ضروری تو نہیں اسے ایک بات کہوں گی میں آپ سے اس کے سر گرفت میں بازو دکھنے لگا تو وہ نروٹھے لہچے میں کہتی مضاہمت کرتے اس گرفت سے اپنے بازو آزاد کراتی دکھتے بازو کو نرمی سے سہلانے لگے آپ بارڈی بلڈا رہے لیکن میں بہت نازک ہوں دیکھیں آپ کے سکتے سے بازو پکڑنے سے میرا بازو سرکھ پڑھیا ہے اپنے حضنی ماسو میں بھرے انداز سے کہتے اس نے آسین پلٹکلز کے سامنے اپنا بازو دکھایا جو واقعی اس کی سر گرفت میں رہنے کی وجہ سے بلی طرح سرکھ پڑھی چکا تھا آبان کے نظر اس کے دو دی آوازوں پر گویا جم سی گئی لیکن پھر وہ دوسری لمحے نظر چوراتا تیزی سے اس کے قریب سے گزرتا بیٹ پر پڑھی اپنی شٹ اٹھا کر پہنتا بالکودی میں نکل آیا مگر اس سے پہلے وہ لائٹ آر سگریٹ اٹھا کر لانا نہیں بھولا تھا کئی سن پہ نازف اس کی وجہات اور اس کی ہارٹ بارڈی پر مرتی تھی لیکن وہ اتنی دیر سے اپنی بیوی کے سامنے بغائش ہٹکے تھا لیکن وہ تو جیسے ہر شہر سے بے نیاز تھی دوسری طرف آبان کے منظر سے ہٹتے ہی تک انبہ نے سکون کا سانس لیا اور بیٹ پر ڈھیر ہو گئی شکر خبو کی ریڈیکس والی بات نے جادو کا کام کیا ہائے سچ میں شارو خان جیسے ان کے سکس پیکس تھے اوف میرے خدایا ایک دم سوٹ کر بیٹ دوست نے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے تھے پیپرو کے درمیان چپکے سے ذہن کو فریش کرنے کے لئے اس نے جوان اور پتھان مووی دیکھی تھی وہ بھی اپنی کلاس فیل اس کی بات سن کر کہ اس طرح ذہن پر زیادہ سٹریس نہیں پڑتا اس گفتگو کے دوران انہوں نے مووی کے نام بھی ڈسکس کے تھے تو وہ بس جلدی میں یہی دو نام لکھ پائی تھی اور مووی دیکھنے کے بعد سے اب تک دل و دماغ پر اسی کا اثر تھا جس بات کو لے کر عبان حیران تھا اسی بات کو لے کر اس کی معصوم بیوی کو جوش تھی اچھی تو جناب اب تک اسے بہتنا ہی کیسے لگے آپ کو یہ ابیسوڑ امید پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا ساتھ ضرور کیجئے گا جائے ملنگے کے لئے ابیسوڑ کے ساتھ تک اجازت دیجئے جانو سے پہلے چینل کے سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ